بسم اللہ الرحمن الرحیم خولفاء راشدین میں حضرت ابو باقی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم حضرت ابو باقی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے سوال ہے حضرت ابو باقی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدا ہوئے اس کا جواب ہے کہ امام ناووی کے مطابق حضرت ابو باقی واقع فیل کے تقریباً تین سال بعد پیدا ہوئے یہ پانچ سو تیہتہ رئیس بھی ہے علامہ ابن حجر اسپلانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ واقع فیل کے دو یا چھے ماہ بعد پیدا ہوئے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دھئی سال چھوٹے تھے اس لیے صحیح یہ ہے کہ واقع فیل کو دھئی سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ مکہ میں آپ کی ولادت ہوئے تو واقع فیل کے دھئی یا تین سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے راجع قول جے ہیں ہجرت کے وقت آپ کی عمر پچاس سال چھے ماہ دی آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا یہ عبداللہ نام کب رکھا گیا یہ آگے ہم پڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا تو اس کا جواب ہے تیم بن مرہ تیم بن مرہ جو ہے اس کے خاندان کو بنو تیم کہا جاتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا تعلق بنو تیم سے ہے تمیم سے نہیں ہے تمیم وہ ایک الگ ہے سوال ہے حضرت ابو اکبر صدیق کا شجرہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر مل جاتا ہے تو چھٹی پشت میں مرہ پر جا کر یہ اکثر جو شیرت کی یا تاریخ کی کتابیں ہیں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو لکھی گئی ہیں ان میں چھٹی پوشت کا ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیت جاتا ہے حضرت ابو باقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیے تو آپ کے والد کا نام ہے عثمان بن عامر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں تو والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سخر بن عامر سلمہ بنت سخر یہ والدہ ہے اور والد جو ہیں عثمان بن عامر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادہ کا نام عامر بن عامر ہے اگلا سوال ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام بتائیے تو عبداللہ ہے آپ کا اصل نام جو ہے عبداللہ ہے حضرت ابو باقر صدیق کی کنیت کیا ہے تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو باقر لفظ باقر جو ہے یہ بکرن سے ہے جس کے معنی ہے جوان اونٹ والدین کا پہلا بچہ جوان گئے کماری ہر چیز کا اول موسم کا پہلا پھل یہ بکرن کے معنی ہے بھئی ابو باقر کو پھر ابو باقر کیوں کہا جاتا ہے وجہ دسمیہ تو اس کی جو وجہ دسمیہ ہے کہ آپ خیر اور نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے اور خیر اور نیک کاموں میں اطاعت میں پہلے نمبر پہ ہوتے تھے اس وجہ سے آپ کو ابو باقر کہا اگر ہم دیکھیں قبول اسلام سے لے کر آخر تک آپ پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے خلافت میں آپ کا نمبر پہلے غزوہ تبوک میں آپ نے سب سے پہلے اپنا پورا مال دیا اسلام سب سے پہلے آپ نے قبول کیا واقعہ مراج کی تصدیق آپ نے سب سے پہلے کی تو خیر و برکت میں سبقت کی وجہ سے آپ کو ابو باقر کہا جاتا ہے حضرت ابو باقر صدیق کے والد کی کنیت کیا ہے تو آپ کے والد کی کنیت ہے ابو کوحافہ بھئی ان کی یہ کنیت ابو کوحافہ کیوں ہے تو بعض موررخ لکھتے ہیں کہ کوحافہ جو تھے وہ حضرت صدیق کے ایک بھائی تھے اسی وجہ سے ان کے والد کی کنیت جو ہے ابو کوحافہ ہے بعض اس چیز کا انکال بھی پہتے ہیں حضرت ابو باقر صدیق کی والدہ کی کنیت بتائیے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت تھی ام الخیر اوپر ہم پڑھائے ہیں کہ آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے تو بعض روایات کے مطابق حضرت صدیق کا نام اسلام لانے سے پہلے کیا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبدالقعبہ تھا جسے اسلام قدور کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے بتایا حضرت ابو باقر صدیق کا لقب بتائیے تو آپ کے جو لقب ہیں مشہور وہ دو ہیں ایک ہے صدیق اور ایک ہے عطیق صدیق یہ لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کسرت تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا واقعہ میراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کے صدیق کا لقب ہونے پر امت کا اجمع ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے واقعہ میراج کی تصدیق کی ہے قسل سے آپ تصدیق کرتے تھے اسی طرح حدیث میں ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ چار اہد پہاڑ پر چڑے تو وہ ہلنے لگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہد خہر جا اس وقت تیرے اوپر نبی صدیق اور دو شہید ہیں اس حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو صدیق کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے عطیق ات ازادی سے ہے یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اور انت عطیق اللہ من النا کہ تم جہنم سے اللہ تعالیٰ کے عطیق ہو ازاد کردہ ہو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عطیق کا لقب ملا حسن و جمال کی وجہ سے حسن و جمال میں ممتاز ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہے عطیق اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو شرف و منزلت اور خیر و بھلائی میں آگے ہونے کی وجہ سے عطیق کہا گیا تیسری وجہ یہ ہے کہ چہرہ کے موضوع یہ موضوع نہیں ہے موضوع ہے اس کو ہم پھر درست کر لیں چہرہ کے موضوع اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ کو عطیق کہا گیا بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ زندہ نہ رہتا تھا تہہذا جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو کعبہ کے سامنے کر کے دعا کی کہ اے اللہ یہاں اے اللہ یہ بچہ موت سے تیرا عطیق ہے اسے مجھے آتا فرما مجھے محروم نہ کرنا اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے عطیق ہے اگلی سوال یہ ہے کہ کعبہ کے اہدوں میں قبل از اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کونسا اہدہ تھا تو اس اہدے کا نام ہے اشناف یہ اشناف ایک اہدہ تھا اور یہ عوضہ تھا قرون بہا دیت کے مقدمے مالی جرمانوں کے حوالے سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے قریش اس ذمہ داری کو تسلیم کرتے تھے یہ زمانہ جہلیت کے کچھ اہدے تھے میں دیگر کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ایک اہدہ تھا اجاج کو پانی پلانے کا جس کو سقایا کہا جاتا ہے اور یہ بنو حاشم میں سے عباس بن عبد المتقلق کے پاس تھا اور اسی طرح ایک اہدہ ہے پرچم کی عالم برداری کا اقاب جس کو کہتے تھے یہ بنو عمیہ کے پاس تھا ایک اہدہ تھا ہجابت ہجابت کا مطلب تھا کعبہ کی قلید برداری کعبہ کی چابیاں اور پنجی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عبد الدار برداری کے عثمان بن طلحہ کے پاس تھا فوجی کیمپ کا انتظام کرنا جس کو قبہ کہا جاتا تھا اور یہ اہدہ تھا بنو مخزون کے پاس اور اسی طرح ازلان تیرو سے قسمت معلوم کرنا یہ اہدہ تھا بنو جمح کے پاس اور بنو جمح میں سے صفوان بن امیہ جو تھے وہ اس کے بڑے تھے بنو تیم کے پاس جو عودہ تھا وہ اشناق تھا جرمان دیت مالی دوان وغیرہ تو یہ حضرت ابو برکر صدیق کے پاس اگلا سوال ہے حضرت صدیق اکبر کا گھرانا کس پیشہ کے لیے بہت مشہور تھا تو اس کا جواب ہے کپڑے کی تجار آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تجارتی رأس المال تھا وہ چالیس ہزار دیرہ بعض کتابوں میں یہ چالیس ہزار دینار اور بعض میں پچاس ہزار بھی ہے اور آپ تجارت کے سلسلے میں سر زمین شام میں بسرہ تک یہ بسرہ یہاں پر یہ بھی درست نہیں لکھا ہوا یہ بسرہ ہے بسرہ یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے بسرہ جو ہے یہ ملک عرام کا ایک علاقہ ہے بسرہ بسرہ بنیاد یہ چودہ ہجری میں رکھی گئی ہے حضرت قطبہ بن غزوان نے اس کی بنیاد رکھی تھی جبکہ بسرہ جو ہے یہ قدیم شہروں میں سے ہے جو رسول اللہ کی بیسط سے بھی پہلے سے موجود تھا حضرت ابوبا صدیق نے کل کتنے نکاح کیے جن میں سے دو اسلام سے پہلے آپ نے کیے اور دو اسلام لانے کے بار ان کی تفصیل پڑتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام ہے قطیلہ یا قطیلہ بنت عبدالعزہ یہ پہلی بیوی ہے اور اس کے مطالق یہ بھی آتا ہے اس نے اسلام قبور نہیں کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے اس کو دولار دے دی اگلا سوال ہے حضرت مبابل صدیق کی انساریہ زوجہ کا نام بتائیے تو ان کا نام ہے خارجہ بنت حبیب خارجہ ان کا نام جو ہے یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے حبیب بنت خارجہ ہے یہ ہم سے اُلَت لکھا گیا ہے کیونکہ خارجہ جو ہیں وہ آپ کے سسر تھے خارجہ بن زید جو آپ کے سسر تھے آپ کے بوا خاتی بھئی تھے یہ انساریہ ہیں اور ان کا نکاح جو ہیں یہ سب سے آخر میں ہوا چوتھی بیوی ہے حضرت صدیق اکبر کے ان بچوں کے نام بتائیے جن کی والدہ آپ کی پہلی بیوی قطیلہ بنت عبدالوزہ تھی تو حضرت عبداللہ اور حضرت اسمہ ہے حضرت عبداللہ اور حضرت اسمہ ان کی والدہ کا نام قطیلہ ہے یا قطیلہ ہے حضرت صدیق اکبر کی اس بیٹی کا نام بتائیے جن کا لقب ذات نتاقین ہے تو وہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت اسمہ نے اپنی کمر بن تھاڑ کر تھیلے کو باند دیا تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آب کو یہ لقب دیا یہ واقعہ جو ہے سفر ہجرت سے تعلق رہتا ہے حضرت صدیق اکبر کی دوسری زوجہ کا نام بتائیے تو دوسری زوجہ کا نام ہے حضرت زینب عمی رومان یہ کنیت ہے زینب عامر بن عمیر جن کی کنیت عمیر رومان ہے حضرت صدیق کے ان بچوں کے نام بتائیے جن کی والدہ آپ کی دوسری بیوی حضرت عمیر رومان تھی تو حضرت عبد الرحمن اور حضرت عیشہ یہ حقیقی بھئی ہیں بھئی بہن اور ان کی والدہ کا نام ہے عمی رومان رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی اس بیٹی کا نام بتائیے جو رسول اللہ کی زوجہ تھی تو حضرت عائشہ آسان ہے حضرت صدیق کی کون سی بیٹی کو عمیرہ بھی کہتے ہیں یہ عمیدہ درست نہیں رکھا یہ عمیرہ ہے تو حضرت عمید کہا جاتا ہے حضرت صدیق اچھا جے 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 چھئی کہ بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ حضرت صدیق کی اس زوجہ کا نام بتائیے جن سے آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں شادی کی تھی تجھے ہے حبیبہ بنت خارجہ اگر حضرت اسما بنت عمیس بھی ہوں آپشن میں تو پھر درست جواب جو ہے وہ دونوں حضرت اسما بنت عمیس سے بھی آپ نے جو شادی کی ہے یہ بھی ہجرت کے بعد ہزرت صدیق اکبر کی چوتھی زوجہ کا نام بتائیے تو وہ حضرت اسما بنت عمیس ہے شادی کے ترتیب میں نگاہ کے ترتیب میں یہ تیسرے نمبر پر ہے حضرت صدیق کا جو تیسرا نکاح ہوا تاریخ کے لحاظ سے وہ حضرت اسما بنت عمیس ہیں تاریخ کے لحاظ سے آپ کا جو چوتھا نکاح ہوا وہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ ہے حضرت صدیق کے ان بچوں کا نام بتائیے جن کی والدہ آپ کی زوجہ اسما بنت عمیس تھی تو اس کا جواب ہے محمد چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے حضرت صدیق کے کتنے بچوں کے نام پاڑ لیے آپ تعداد بتا سکتے ہیں شاب آش پانچ بچوں کا تذکرہ ہو چکا ہے اگلا سوال یہ ہے حضرت صدیق کے کتنے بیٹے تھے تو جواب ہے تین عبداللہ عبدالرحمان اور محمد حضرت صدیق کی کتنی بیٹیاں تھیں تو جواب ہے تین حضرت اسما حضرت عائشہ اور حضرت امی قوسو تین بیٹیاں تھی حضرت صدیق کی چار بیٹیاں جو ہیں وہ رسول اللہ کی حضرت ابو باقی صدیق کی چوتھی بیٹی جو حضرت امی تیسری بیٹی جو حضرت امی قرسون ہے ان کی والدہ کا نام بتئیے تو ان کی والدہ کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ حبیبہ بنت خارجہ کا تعلق انسار کے کس قبیلے سے تھا تو یہ خزرج قبیلے سے تعلق ترتیب سے نکاح کی تو وہ ترتیب آگ کے سامنے ہیں پھر حضرت زینب ہیں پھر حضرت اسمہ بنت امی ہیں پھر حبیبہ بنت خارجہ ہے حضرت ابو باقی صدیق کی اس بیٹی کا نام بتائیے جو آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی تو ان کا نام ہے حضرت امی کوش ہو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے یہ حالت حمل میں تھی تو آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ مجھے فرائن سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بیٹی ہوگی تو تم اس کو بھی وراست میں شریع کرنا یہ بھی تمہارے ساتھ وراست میں امی قرسون بنت ابی باقر کا نکاح کین سے ہوا یہ جو حضرت صدیق کی آخری بیٹی ہیں ان کا نکاح ہوا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے رضی اللہ تعالی یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یہ جنگ جمل میں شریع ہوئے تھے حضرت ابو باقر صدیق کی زوجہ کا نام بتائیے جو حضرت جعفر تیار کی بیوہ تھی بیوی تھی یعنی پھر وہ بیوہ ہوئے وہ ہے حضرت اسما بنت عمیس یہ حضرت جعفر تیار کی بیوہ ہیں جب حضرت جعفر تیار وزوہ موتہ میں یا سریع موتہ میں شہید ہوئے تو آٹھ ہجری میں رسول اللہ نے ان کا نکاح حضرت صدیق کے اپر سے کھا ہے یہ آگے بھی حق ہے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اسما بنت عمیس کا لقب کیا تھا تو ان کا لقب ہے صاحب عطل ہجرت ہیں انہوں نے دو ہجرت کی ہیں حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی اس وجہ سے ان کا یہ لقب ہے حضرت اسما بنت عمیس کب حبشہ سے مدینہ تشریف لائیں تو یہ سات ہجری کا واقعہ ہے غزبہ تبوغ کے موقع پر یہ لوگ وہاں مدینہ میں پہنچ ہیں حضرت اسما بنت عمیس نے کتنے سال حبشہ میں گزارے تو یہ تقریباً چودہ سال سات نبوی میں وہاں چلے گئے حبشہ میں اور وہی حبشہ میں رہے اور پھر سات ہجری کو ان کی مدینہ آمد ہوگی حضرت ابو بقی صدیق کو غصل کس زوجہ نے دیا تو اس کا جواب ہے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی اور یہ حضرت صدیق اکبر کی وسیعت تھی اور حضرت عبد الرحمن جو ہیں صدیق اکبر کے بیٹے وہ بھی اس حصول میں شہد تھے حضرت ابو بقی صدیق کی کس بیوہ سے حضرت علی نے شادی کی تو اس کا جواب ہے حضرت اسما بنت عمیس تو اسما بنت عمیس نے صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت علی سے شادی کی پھر بعض کتابوں میں چالیس ہجری کا ہے بعض میں ساٹھ ہجری کا حضرت اسما بنت عمیس حضرت اسما بنت عمیس کا ایک بیتہ حضرت علی سے پیدا ہوا اس کا نام تھا اس کا نام تھا یحیی بعض اگرچہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی سوال ہے حضرت اسما کے کون سے پورتے کربلا میں شہید ہوئے تو اس کا جواب یہاں پہ ہے آون اور محمد یہ آون اور محمد جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے یہ حضرت جعفر قیار کے باطن سے تھے ان کے پورتے تھے ٹھیک ہے حضرت اسما کے حضرت اسما بنت امیس کہاں مدفون ہے تو اس کا جواب ہے دمشق اور حضرت اسما بنت امیس سے ساٹھ احادیث جو ہیں مروی ہیں سی ار صحابیات میں سی دو حضرت اسما بنت امیس کی وادہ جو ہے یہ ہند بنت اوف ہے اور اس کو جو ہے ہند بنت اوف کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دامات حضرت جعفر طیار بھی ان کے دامات حضرت عباس بھی اسی طرح حضرت علی بھی حضرت جعفر طیار بھی انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ ان کو بہت بڑے بڑے بزرگ جو تھے یہ ان کے دامات خوش خوش نصیب دمادوں والی عورت ان کو کہا ہزرت اسماء بنت امیس کی کون سی بہن یہ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ تھی تو وہ حضرت بیدور ہے حضرت میمونہ یہ جو ہیں حضرت اسماء کی بہن اگلا سوال یہ ہے ہجرت اور عجر سواب کے حوالے سے حضرت اسماء بنت امیس کا کن سے مقالمہ ہوا تو اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماء بنت امیس جب مدینہ پہنچی حضرت حفظہ سے ملنے گئیں تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے پوچھا بتلایا گیا کہ یہ حضرت اسماء بنت امیس نے تو یہاں پہ ایک مقالمہ ہوا ان کا حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ عجر سواب کے لحاظ سے ہم پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں ہمارا عجر سواب زیادہ ہے تو تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں وہ مقالمہ جو ہے مزم ہے حضرت صدیق اکبر کے کس بیٹے کی پرورش حضرت عالی نے کی تو اس کا جواب ہے محمد بن ابی باقر یہ محمد بن ابی باقر جو ہیں ذل قادہ دس عجری میں ذل حلیفہ میں پیدا ہو اس لب حضرت اسمہ حج کی غرض سے مکہ آئی تھی پھر تیرہ عجری میں حضرت صدیق کا وصال ہوا تو یہ تین سال کے تھے اور حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے کیونکہ حضرت اسمہ سے شادی جو ہے وہ حضرت علی نے شادی کی اور اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوا پلائی گئی اس کے پلانے کا مشورہ کس نے دیا تو وہ حضرت اسمہ بنت عمیس نے مشورہ دیا یہ وہ دوا جو ہے حبشہ لائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا لیکن زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوا پلا دی گئی جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سب کو یہ دوا پلای جائے سوائے حضرت عباس کے کیونکہ وہ اسم شامل نہیں ہو چنانچہ ازواج متاحبات اور ان کو دوا پلای گئی محمد بن ابی بکر کب اور کہاں قتل کیے گئے تجھے اڑتیس جری مصر میں ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر اور والی قدر ہوئی اگلا سوال یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے کون سے بیٹے غزوہ طائف میں زخمی ہوئے تو یہ عبداللہ بن ابی بکر ہیں یہ غزوہ طائف میں زخمی ہوئے پھر کچھ اخصہ بات اہد صدیقی میں ان کا ویسان ہو حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق کے کون سے بیٹے غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے تو اس کا جواب عبدالر رحمان بن عبدالل یہ غزوہ بدر اور غزوہ قود میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے سلہ حدیبیہ کے آس پاس انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سب سے آخر میں انہوں نے اسلام قبول ہوئے امی رومان کب فوت ہوئیں تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کے مطابق یہ نو ہجری ہے طبقات ابن سعد کے مطابق یہ چھے ہجری ہے بظاہر یہ نو ہجری کا واقعہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ امی رومان جو ہیں وہ واقعہ اف کے وقت زندہ تھی اور واقعہ اف جو ہے یہ بعض کتابوں میں ہجری ہیں اور بعض میں چھے ہجری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں قبر میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی رومان کو جنت کی بھور کرا دیا آپ نے فرمایا جو رور عین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ امی رومان کو دیکھ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت امی رومان کا پہلا نکاح زمانہ جہلیت میں کن سے ہوا تو بعض کتابوں میں ہیں عبداللہ بن حارس سے یہ طفائل نامی لڑکا پیدا ہوا بعض میں یہ ہے کہ حارس بن سنجرہ عزدی سے ان کا نکاح ہوا اور پھر یہ یہ جو تھے حضرت صدیق اکبر کے دوست تھے موالات کا ان سے رشتہ تھا ان کے وصال کے بعد قبل رومان سے حضرت صدیق اکبر نے نکاح کی حضرت عقباط صدیق نے کس بیوی کو طلاق دے دی تو اس قنام ہے قطیلہ بنت عبدالعزہ حضرت مبقر کی اولاد میں کس نے اسلام قبول کیا یہ میں نے بکلا دیا یہ عبدالرحمن بن ابو مقر ہیں حضرت صدیق اکبر کا کون سا بیٹا عابد قریش کے لقب سے مشہور تھا تو عابد قریش کے لقب سے جو آپ کا بیٹا مشہور تھا اس کا موسیقی